اسلام آباد پریڈ ڈراؤنڈ میں لاکھوں پی ٹی آئی کے شہزادوں اور شہزادیوں السلام علیکم آج تم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے اسلام آباد کا اقتدار کسی سازش کا نئی عوام سے ہو کر گزرے گا میں کہتا ہوں میں نے جب یہ کہا تھا کہ دس لاکھ افراد کا اصطبع ہوگا اور آپ کو اس میں سے گزر کر جانا ہوگا آج میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ بیس کروڑ لوگوں میں سے گزر کر عمران خان تک پہنچ رہا ہوگا عمران خان ایک فقیر آدمی ہے تخت اور تاج کی اسے پرواہ نہیں ہے وہ اگر آج کھڑا ہے آج مسلم امہ کی ضرورت بن کر کھڑا ہے آج عمران خان پاکستان کی ضرورت بن کر کھڑا ہے آج عمران خان آپ کی ضرورت بن کر کھڑا ہے میری ضرورت بن کر کھڑا ہے ہر ماں کی ضرورت ہے ہر باپ کی ضرورت ہے ہر پچے کی ضرورت ہے ہر بوڑی کی ضرورت ہے ہر جوان کی ضرورت ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ایوانوں میں ایوانی سازشوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم عوام میں سے ہیں ہم عوام میں رہے گے ہمیں اقتدار عوام نے دیا ہے ہم عوام کے سر کے اوپر اقتدار رکھے گے ورنہ ہماری ٹھکر میں اقتدار ہے میں آپ سے کہتا ہوں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھانے جائیں گے جب تخت اڑائے جائیں گے جب تاج اچھانے جائیں گے اور عمران خان کا میں آپ کو بتاؤ اسے تخت آج کا لالچ رہی ہے وہ تو فقیر آدمی ہے اس کا کوئی فرق نہیں ہے اقتدار میں آنے جانے سے فرق مجھے اور آپ کو پڑے گا اور آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان کی خنجر عمران خان کی پیٹ میں خنجر گھوم پا تم لوگ اپنے حلقوں میں اسلام آباد میں چھپکے بیٹھے ہوئے اپنے حلقوں میں کھڑے ہو کے دکھاؤ تمہیں سو چوتے ہر منٹ میں بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے تھوڑی دیر کے بعد عمران خان آپ سے ہم کلام ہوں گے اور آپ سب نے ان کے حکم کا انتظار کرنا ہے آپ سب نے ان کے حکم کے اوپر چلنا ہے آج پاکستان کا بیس کروڑ لوگ عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں اور انشاءاللہ وہ انقلاب جس کا عمران خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم اس انقلاب کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ بہت مرمانی